اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا اور ولوگ سٹرٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے کی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو دوست انسٹرگرام اور فیس بک پہ دیکھ رہے آپ سے بھی ریکویسٹ رہے کی میرے پیچ کو فالو کر دیجئے گا دوستو انڈیا اور انگلیٹ کے درمیان ایسی سی ورلڈ ٹیمپینشپ کے سرسلے میں تیسا ٹیسٹ میچ ہے انڈیا کے مٹیرا کرکٹ سٹیڈیا احمد آباد میں کھیلا گیا اور یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ تھا اور اس میچ کو پنک بول کے ساتھ کھیلا گیا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دو ہی دن میں آ چکا ہے اور انڈیا کی ٹیم نے اس ٹیسٹ میچ کو دس وکٹ سے جیت کر جو ٹیسٹ سیریز تھی وہ دو ایک کی ابھی برتری حاصل کر لیا اور یہ بڑی ہیرانکون بات ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کے جو ریزلٹ ہے وہ دو دن میں آ جائے کافی لمحہ فکر ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اور یہ ٹیسٹ میچ ہے جو صرف اور صرف سپینرز اس ٹیسٹ میچ کے ہیروز رہے اور پوری وکٹ جو ہے سپینر نہیں ڈومینٹ کرتے رہے اور بھی سپینر ہی پوری وکٹس لیتے رہے اگر اس ٹیسٹ کی پوری کارکرتگی کی بات کریں تو اس ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پہلی نیز میں پہلے کھیلتے ہو ایک سو بارہ رن پہ انگلینڈ کی پوری ٹیم آل اٹ ہو گی جس میں کرا لے کے ففٹی تیری رن شامل تھے اگر بالنگ پر نظر دوڑا ہے تو انڈیا کے جو سپینرز تھے وہ بلکل چھائے رہے اور پورے جو پہلی نیز میں انہوں نے جو قریبا نو وکٹس حاصل کی جس میں اکسر پٹیل کے چھے وکٹس اور روی جنرشو نے پین وکٹس حاصل کی جب انگلینڈ نے اپنی انیز کا اختدام کیا اور انڈیا نے اپنے بیٹے انیز آغاز کیا تو انڈیا کی ٹیم بھی انگلینڈ کے جو سپینرز کے سامنے بے بس نظر آئی اور پوری ٹیم ایک سو پینتالیس رنز پر آل اٹ ہو گی جس میں روی چھائرما کے سیاستہ رنز بھی شامل تھے اگر بالنگ پر دیکھیں تو انگلینڈ کے جو سپینر ہے جوائی روٹ انہوں نے پانچ وکٹس حاصل کی اور جیک لیچ نے چار وکٹس حاصل کی جب انگلینڈ اپنی دوسری انگلینڈ کا آغاز کیا تھا تو وکو کی جاتی کی شاید کافی اچھا کھیلے کم از کم ڈیٹھ سو دو سو رنز کر لے گی انگلینڈ کے ٹیم لیکن اس کے اگرسٹ اور پوری ٹیم اتکاسی رن پر آل اٹ ہو گی انگلینڈ کی دوسری انگلینڈ میں بھی اور انڈیا کو جیت کے لیے انچہ سن کا ٹارگٹ دیا اس میچ میں بھی انڈیا کے سپینرز بہت چائے رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے اکثر پٹین لے پانچ وکٹس حاصل کی اور ان کے علاوہ روی چندرہشون نے چار وکٹس حاصل کی اور انڈیا نے یہ بغیر وکٹس کو اس ٹارگٹ کو چیپ کر لیا اور ٹیسٹ میچ کو اپنے نام کیا ہے اس میچ میں اگر بات کرے تو روی چندرہشون چار سو وکٹس حاصل کی اور یہ انڈیا کے جانب سے چار سو وکٹس حاصل کرنے والے دوسرے بولر بھی بنے ہیں ان سے پہلے انیل کملے تھے اس کے علاوہ ہرپجن سنگھ تھے اور ان کے علاوہ بھی روی چندرہشون بھی چوتھے بولر بنے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں فور انڈرڈ وکٹس حاصل کی انڈیا کے لیے اور اس کے ساتھ روی چندرہشون جو ٹیسٹ کرکٹ میں فاسٹس فور انڈرڈ وکٹس حاصل کرنے والے دوسرے بولر بنے ان سے پہلے سری لینکہ کے متیا مولی درن تھے اب روی چندرہشون نے یہ عزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے اور بڑی پریشانی کون بات یہ ہے کہ بھائی ٹیسٹ میچ کو دو دن میں ختم ہونا یہ کافی لمحے فکر ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے گو کہ چوتھے دن یا تیسے دن میں ختم ہو تو کافی کچھ کہہ سکتے ہیں چلو یا ٹیسٹ میچ کافی ہے چور لیکن دوسرے دن میں ختم ہونا کافی لمحے فکر ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے لیکن انڈیا نے کچھ پچھے ایسی بنائے تھی جس میں سپینر جو ڈومنٹ کرتے رہے چاہے وہ انگلینڈ کے ہو چاہے تھی وہ انڈیا کے اور بیٹسمن کافی مزامت کرتے نظر آئے کافی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے لیکن جو بھی ہوا انڈیا نے اس ٹیسٹ میچ کو اپنے نام کی ہے اس سے پہلے جو ہے دو دن میں ختم ہونا والا ٹیسٹ میچ تقریباً دو ہزار دو میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شارج کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا تو اور اس ٹیسٹ میچ کو بھی دو ہی دن میں اس کا ریزلٹ آ چکا تھا لیکن اب انڈیا اور انگلٹ کے درمیان ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ جو ہے دو دن میں وہ انڈیا نے اپنے نام کیا اور اس کا ریزلٹ بھی دو دن میں آ گیا ہے